تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کنگسٹن ٹیسٹ میں حسن علی کو آؤٹ کرنے کے بعد نامناسب زبان انستعمال کرنے والے ویسٹ انڈین باولر جڈن سیلس کی سرزنش کر دی گئی آئی سی سی نے انہیں کوٹ آف کانڈگٹ کے خلاف ورزی کا مرتقب قرار دیتے ہوئے ان کے ڈسپلنری ریکارڈ میں ایک ڈیمیر پوائنٹ بھی مشامل کر دیا ہیں یہ واقعہ پاکستان کی پہلی ایننگز کے ستروے آورد میں پیش آیا جب سیلس نے حسن علی کو آؤٹ کرنے کے بعد انہیں نامناسب الفاظ کہیں جو کہ حریف کرکٹر کو بٹا کانے کا باعث بن سکتے تھے آن فیل ایمپائرز گیرگوری بریتویڈ جویل ویلسن نیچرل ڈوگٹ اور ٹی وی ایمپائر لیسلی ریفری نے ان پر کوویڈ آف کنڈگٹ کے شک 2.5 کی خلاف ورزی کا چارج آئید کیا میچ ریفری نے اس پر ان کی سرزنش کی جس کی آئی سی سی کرکٹ آپریشن ڈپارٹمنٹ نے توسیق کی جیڈن سیلس نے اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے سزا بھی قبول کی جس کی وجہ سے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں پڑی جیڈن سیلس ٹیسٹ ایننگز میں پانچ فکڈوں کا کارنامہ انجام دینے والے کم عمر ترین ویسٹ انڈین باولر بن گئے انہوں نے یہ کارنامہ پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران انجام دیا سیلس نے اندیس برس اور تین سو چتیس دن کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دیا تو بھئی یہ تھی ویسٹ انڈین باولر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس اس اپ ڈیٹس کے متعلق اپنے رائے کے اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھے شکریہ